جہاں پر آپ کے ساتھ میں ہوں اسکواری خبو کی سوات کریں سخمہ ازلے کبر کپال کے پاس تار میٹلا میں آئی ایڈی بلاسٹ ہوا ہے جہاں پر آئی ایڈی بلاسٹ کی چپیٹ میں آنے کی وجہ سے کبرا بچالین کے قریب دس جوان گھائل ہوئے ہیں اور اس گھٹنا میں ناسک رہنے والے اسسسٹنٹ کمانڈیٹ نتن بھالی راو شہید ہوئے ہیں تو وہیں گھائل جوانوں کو ہلیکاپٹر کے زلیر رائپور کے اسپتالوں میں بھر دی پیا گیا جہاں جوانوں کی حالت ناسک بتائی جاتی ہے سخمہ ازلے کبر کپال کے پاس تار میٹلا میں یہ آئی ایڈی بلاسٹ ہوا ایس پی کے ایل دھوب نے اس گھٹنا کے ادھکاریں پسٹی کی ہیں آئی ایڈی بلاسٹ میں گھائل اسسسٹنٹ کمانڈیٹ نتن بھالی راو کو دی جائے گی انٹم سلامی مانا کے سوٹھی بچالین پریز راؤن میں یہ انٹم سلامی دی جائے گی راجپال کی ایل ڈی ٹی پی کے ساتھ سی آرکھی ایک کی بھیکاری بھی فامل ہوگے سلامی کے بعد قریب دس وچتر پیٹیس منٹ پر ممبئی کی وگلہ پریڈ سے پارتک فریر کو ان کے گھہ گھام دیجا جائے گا زیادہ جانکاری کے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ لائیوڑ گیا یہ صحیح ہوگی سپیا پانڈے جن سے جان لیتے ہیں سپیہ سکمہ زلے کے برکہ پال کے پاس تار میٹلا میں آئی ایڈی بلاس میں ہم نے ایک جوان کو پھر سے کھو دیا دس جوان ابھی بھی زندگی اور موت کے بیٹھ جوج رہے ہیں جی بلکل سکمہ زلے کے تار میٹلا میں کل دیر رات ایک گھٹنا ہوئی ہے نکسلی گھٹنا جس میں دو بلاس ہوئے ہیں جس میں دس جوانوں کے گھائل ہونے کی سوچنا آئی تو وہی ایک جوان شہید بھی ہو گیا ہے نتیم بھالے راؤ کے شہید ہونے کے بعد انہیں رائپور لائے گیا ہے رائپور کے رانکریس ناسپتال میں ابھی ورطمان میں ان کا پوست موڈم چل رہا ہے اور اس کے بعد سیدھے انہیں مانا بٹیاریاں لی جائے جائے گا جہاں پر مکی منتری بھوپیش بھگیل راجپال انسویہ ہوئی کے سمیت دی جی پی ڈی ایم آوستی بھی شامل ہوں گے اور انہیں انتیم سلامی بھی دی جائے گی سلامی میں جھر سی آر پی ایس کے جوان بھی شامل ہوں گے اور جوان کو انتیم ویدائی دینے کے ساتھ ہی ان کے شہر کو پھر ان کے گریہ گرام دے جا جائے گا وہی راجزانی رائپور کے پات جوانوں راجزانی رائپور میں علصوبہ پات جوانوں کو لائے گیا ہے جہاں پر ان کی استطیق جو ہے وہ گمبیر بتائی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی ایس پیس طرح کے ادھیکاریوں کے بھی حالت اور گمبیر بتائی جا رہی ہے باقی بچے چار جوانوں کا علاقہ ہے وہ سکمہ کے جلہ اسپطال میں جاری ہے جہاں ان کے حالت پر ابھی کسی طرح کی خبر نہیں آئی ہے تو اسی طریقے سے یہاں پر نقصالیوں نے جو ہے آئی ڈی بلاسٹ کیا ہے دو آئی ڈی بلاسٹ کیے جانے کے بعد نقصالیوں نے جو ہے ایمبوز بھی لگایا تھا اور پھر جب جوانوں نے جوابی کاروائی کی تو وہ ایمبوز چھوڑ کر وہ بھاگنے لگے یہ گھڑنا جو ہے وہ دیر رات ساڑھے آٹھ بجے کی ہے لیکن جوانوں کو صوبہ جو ہے وہ اسپطال لائے گیا ہو اور گمبیر ابھی بھی کچھ جوانوں کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے جن کا علاج رامکرشن اسپطال اور کسی جوان کا علاج دو جوانوں کا علاج بالا جی اسپطال میں جاری ہے وہ یہ تین جوانوں کا سپیہ ہم دیکھ رہے ہیں سپیہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ وقت سے جو نقصالی ہے وہ حملہ کرنے سے چھوک نہیں رہے کیونکہ اس کے پہلے نقصالیوں کی مان میں جا کے ہی ان کو ہمارے جوانوں نے مار گرایا تھا کل ہم نے دیکھا کہ ایک آٹھ لاکھ کا انعامی نقصالی مدھر میں ڈھیر ہو گیا اس کے بعد یہ آئی ایڈی پلانٹ کرنا اور مطلب یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے لگاتار مطلب جب ہم ایک نقصالی کمار گراتے ہیں یا کسی بڑے کیوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس کے بعد یہ اور زیادہ ایکٹیف ہو جاتے ہیں یہ پرتیگھات کرتے ہیں یہ ستی کب تک دیکھنے کو ملے گی کیونکہ ابھی اگر ہم بات کریں تو راج کی اس وقتشا صلاحکار بھی اچھتیزگر پہنچے ہوئے تھے کیا کچھ بات چیت ہوئی تھی آنکھیں ہم کیوں نکل نہیں کسپا رہے ہیں راچھے سورکشا صلاحکار یہاں پر پہنچے ہوئے تھے اور نقصالیوں سے سنبندے جو ابھیان ہیں اس کے بارے میں انہوں نے جانکاری لی ہے کہ کس طریقے سے یہاں پر چھتیزگر میں نقصالیوں کو بھگانے کے لیے کس طریقے سے ابھیان چلایا جا رہا ہے کیونکہ نقصالی رگاتار سکڑی ہوتے جا رہے ہیں اور چھتیزگر سمیت چار راج ایسے ہیں جہاں پر نقصالیوں کا جو ستھیتی ہے جو نقصالی ہے وہ لگتا ایک سے دوسرے راج پر پرویش کر کے وہ بچ جاتے ہیں نہیں لیکن سپیہ سپیہ لیکن ہم موجودہ ستھیتی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے جھارکھن میں نقصالیوں کا سپایا دیکھ لیا ہے وہاں پہ ہم نے دیکھی تھی کہ کس طرح سے کاروائی ہوئی ہم نے مہاراشتہ کے ان سیتروں میں بھی دیکھ لیا ہے مہاراشتہ کے کچھ سیتروں میں جو چھتیز گھر سے لگے ہوئے ہیں وہاں ہی نقصالی ایکٹیوٹیز زیادہ ایکٹیو ہیں لیکن چھتیز گھر سے نقصالیوں کا سپایا کیوں نہیں ہو پا رہا ہے اس کے پیچھے کی وجہ کیا بتائی جاتی ہے کہاں ہم کمی کہاں ہم کھامی کر رہے ہیں جس طرح کھامی آزا ہم ہر بار اپنے جوانوں کو کھو دیتے ہیں جوانوں کو کھونا پڑ رہا ہے اس طرح سے ہم کھامی آزا اٹھا رہے ہیں چھتیز گھر میں اگر نقصالیوں کی صفائی کی بات کی جائے تو یہاں پر لگا تر ابھیان چلایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی لگا تر ان پر کاروائی بھی کی جاری ہے ان کے ماند میں گز کر پولیس ان پر حملہ بھی کرتے ہیں لیکن بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ نقصالی بھی اچانک سے حملہ کر دیتے ہیں آئی ڈی بلاکس کر دیتے ہیں جس پر جوان بھی جوابی روپ سے کاروائی کرتے ہیں جس کی وجہ سے نقصالیوں نے ایمبوس بھی لگایا تھا جسے چھوڑ کر وہ بھاگ کھڑے ہوئے جوانوں نے لگا تر کاروائی کی ہے دس جوان حالا کی گھائل ہوئے ہیں ایک جوان شہید بھی ہوئے اس کے بعد بھی جوانوں کی لگا تر کاروائی جاری تھی تو یہ دیکھنے والی بات ہے کہ نقصالیوں کے خلاف کاروائی ہے وہ لگا تر جاری ہے اور اب دیکھنا ہوگا کہ نقصالی کس طرح سے یہاں پر حاوی ہوتی ہے اور کس طرح سے یہاں پر کس طرح سے یہاں پر